پرانی مسجد دیکھ لی پرانی ٹینکی دیکھ لی آپ کی تو ایج کی ہے تین سو سال پرانی مسجد کیسا لگ رہے آپ نے ایج کی مسجد دیکھے مجھے ایک باہ بتاؤ جب تم پیدا ہوئے تھے اچھا تو یہ جو بزرگ درخت ہے ہم بیسکلی پہنچے ہیں کول جیل کول جیل میں ہماری ملاقات ہوئی ہے راجہ ادنان بھائی سے ادنان بھی کیسے ہیں خیریت سے ہیں ادنان بھائی آپ یہاں پہ ہوتے ہیں تھوڑا سا بتاتے ہیں کول جیل کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے اور اسے جیل کے مطارف کروا رہے ہیں کیسے ہو حمدلللہ تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیسا لگا کول جیل آئے اور اسے کے بعد بچپن میں آئے تھے بچپن میں آئے تھے پچیس اک سال پہلے آئے تھے اب تو بہت ڈیفرنٹ ہو گیا شاہ صاحب یہاں کی ٹائمنگ کیا ہے ٹائمنگ صبح چھے سے لے کا رات کو آٹھ پہ جیتا گیا ایک چیز وہ یہ فیملی پارک ہے تو تانا جاتا ہوں یہاں صرف فیملی آلاؤ ہے اور ہم نے فیملی کے لیے یہاں پہ اس طرح کیا کہ یہاں بار بی کیو کہ وہ انگیٹھی ہیں لگائی ہوئی ہیں جو پرانے تازک ہوا گر دی ٹھیک ہے فیملیز جو بھی ہیں اپنے ساتھ وہ کھانے پینے کے سماح لے کے ہیں اور یہاں پہ وہ بنا سکتے ہیں انگیٹھیوں پہ بلکل ٹھیک ہے اور پانی ہم یہاں کر رہے ہیں یہاں پہ ساف پانی ہے ٹھیک ہے لائنز کا پانی ہا رہا ہے اس فیملی پارک کو بہت ہی نیٹ اینڈ کلین رکھا گیا ہے بہت زیادہ یہاں پہ ڈسپن انسٹال ہے اور سیکیورٹی بھی بہت زبردست ہے آل موست چاروں طرف سے ہی کورڈ ہے راجہ صاحب میں نے یہاں پہ دیکھا ہے ماشاءاللہ صفائی کا بہت زیادہ انتظام ہے تو جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی آپ ضرور یہ کہیں گے کہ صفائی کا خاص کیا لگتے ہیں آپ نے اچھا سوال کیا ہے اچھا میں نے دیکھا یہاں پہ جیتے بھی سیمیلیز بگر آتی ہیں یا سکول بگر آتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم بیٹھی ہوئے ہیں تو ہم نے دیس بینیز گئے ہیں کہ ہم نے دیس بینیز گئے ہیں تو زیادہ تک لوگ جو ہیں وہ دیس بینے استعمال کرتے ہیں اس کے ہمارے جو سویپر ہیں ان کو یہ ہوتا ہے سان سے دیس بینے خالی ہو جاتی ہیں بہت کم کچھرا ہوتا ہے جو ادھر در پھینکتے ہیں وہ زیادہ دیس بینیز استعمال کرتے ہیں موسیقی کمال جھیل پسند ہے کمال جھیل پھولا ٹیسپائٹ کیا ہے کیونکہ پتہ نہیں ہم بچے ہیں اس لیے بڑی لیکھتی تھی ہے اس وقت کمال جھیل گاڑی پارک رکھے ہیں جنگل میں سے جاتے تھے تو رف سائیڈ پہ آتی تھی کافی بڑی سی تھی تو اسے یہ بتا دوں کہ یہ مسنوی جھیل ہے جو پہلے جو جھیل ہوا کرتی تھی جہاں پہ جو پہلے جو پہلے جب آپ کہا لیں تو وہ جیل اور تھی لیکن یہ انہوں نے اس طرح کے برانے کوشش کی ہے سیٹے والوں نے اور اس ساتھ پارک بھی دیا اس کے ساتھ ہم نے تو کس موسم میں یا کس منت میں پھول بغیرہ یہاں پہ آ جاتے ہیں سردی گوزری ہے اس میں اس کا پھول ہوتا ہے جو اس کا پھول ہوتا ہے اس کا پھول جھون جلائی میں آتا ہے اس کا پھول جو آتا ہے یہ پیک بی ہوتی ہے اس اس ٹیم اس ٹیم نکلتا ہے تو اب یہ پارک انہوں نے بہت خوبصورت بنا دیا ہے باربیکیو کے اسپوٹس بھی بنائی ہوئے ہیں دھراجہ صاحب سے بوچھتے سر آپ کی بیک سائیڈ پی جو سکرین پر نظر آ رہے یہ کیا چیز ہے یہ شاہ صاحب نا یہ پرانے افتو کی وہ ہوتی تھی تینکی وزو کے لیے مرشد ہے ہماری اچھا یہ تین سو ساتھ پرانی مرشد ہے یہ پڑیاں گاؤں ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے یہ مرشد اس کے لیے وزو کے جگہ تھی وزو خانے کے لیے یہ افتو کی تینکی بنی ہوئی پانی اس کے اندر ہی گرم ہوتا تھا یہاں پر نیچے انگیٹھی سسٹم ہے وہ پرانہ ہوا کرتا تھا پرانے زمانے لکڑی والا سسٹم تھا پر نیچے بنا ہوئے اس کا پانی جیداری گرم ہوتا تھا سردیوں میں تھا کہ لوگوں کو وزو بنانے کے لیے پانی ٹھڑڑانا لگے تین سو سال پرانی مسجد ہے یہ جب یہ گاؤں شیفٹ ہوئا ہے جب سیڑھی آیا ہے یہاں پر تو اس ٹائم کسی معلومات ہم نے لی ہے کہ یہاں بزرگ نے بتایا ہے کہ یہ ہماری باب لگا دی مسجد کی یہاں پہ یہ تین سو سال پرانی ہے یہ مسجد درخت تو بڑا پرانا لگ رہے مجھے تو بزرگ درخت لگ رہا ہے یہ کتنا پرانا ہوگا یہ بھائی جب اس ٹائم یہ ہوگا کرتا تھا کہ جہاں پہ سایہ دار کتافت ہوتا تھا وہیں مسجد میں نیا کر دیتے اچھا گرمی سے بچے جا سکے تو یہ آپ سال لگانے کا مسجد چیز میں جو زبردست لگی ہے کہ اس کے اندر پانی گھرم کرنے کے بھی انہوں نے فیسیلیٹی دی ہوئی ہے مجھے تو یہ زیادہ پرانا لگ رہا ہے یہ ترین فور میں ایک درخت ہے فائف میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ کبریز بھی ہوانی ہے اس کا چار سو سڑے چار سو پا ایج ہے یہ بہترین ہی لگ رہا ہے مجھے جو پرانا چاند تارے ورا روڑا ہے وہ فتا ہوگا گیا پاک چینہ سینٹر ٹھیک ہے ایک راستہ آ رہے ہیں اور دوسرا راستہ ہمارا ایج ہے اس کا نا جو فائیور ہے وہاں سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے